اسلام علیکم گریلو ٹوٹ کے موسم گرمہ میں اکثر ہی آلو میٹھے آتے ہیں اور ان سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا آلو کو کاٹ کر ان میں خوب نمک لیسن اور سرکہ لگا کر پونے گھنٹے بعد سالن پکائیں آلو مزیدار ہو جائیں گے اگر نرم روٹی پکانا چاہتے ہیں تو آٹے کو لسی سے گوندیں اس سے اس میں خمیر اٹھے گا اور روٹی بہت مزیدار ہوگی اور لسی کے گوندے ہوئے آٹے سے بنائے گی روٹی زیادہ دیر نرم رہے گی ادرک کو تازہ رکھنا ہو تو اسے کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں اور ضرورت کے وقت ایک ٹکرا نکال کر استعمال کر لیں یا کسی برطن میں ریت ڈالیں اور اس میں ادرک کو دبا کر رکھ دیں ریت کو ہر وقت نم رکھیں استعمال کے وقت ریت سے نکال کر دو لیں اور پھر اس کو استعمال کر لیں اس سے ادرک محفوظ رہتا ہے عروی کا لیس ختم کرنے کے لیے انہیں چھیل کر اور کاٹ کر نمک لگا کر رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد سادہ بانی میں اسے دو کر رکھیں تاکہ اضافی نمک پانی میں آ جائے عروی کی لیزدار مادہ بلکل ختم ہو جائے گا آلو کے چپس فرائی کرتے وقت کڑاہی میں تھوڑی سی چکری ڈال دی جائے تو چپس بلکل قرارے اور خستہ تیار ہوتے ہیں میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا کلینسنگ میک اپ کی بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو میک اپ صاف ہو جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی شیشے کے برطنوں کو نمک اور سرکہ لگا کر دھویا جائے تو برطن چمک اٹھیں گے ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہندی کے پتے لے کر انہیں پیس لیں اور ذرا سے مکھن میں ملا کر رات کو ناخروں پر لگا لیں ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے اور ان کا بربرا ون بھی ختم ہو جائے گا مچھلی پر تھوڑا سا کان فرو لگا دیا جائے تو کتلے تلتے وقت ٹوٹیں گے نہیں اون کے کپڑے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کے پھول سکا کر کپڑوں کی تیہ میں رکھنے کپڑوں میں کیرہ نہیں لگے گا پلاسٹک کے برطنوں سے حلدی کے داگ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگڑ کر انہیں دوئے پلاسٹک کے برطنوں کی پلاہت دور ہو جائے گی بیسن سے رکھنے کے لیے